بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے آج لے کے آئی ہوں بہت ہی مزے کی ریزپی جو کہ ہر گھر میں بہت ہی شوک سے کھائی جاتی ہے جی ہاں آج بنا رہی ہوں حلیم چلیں کر لیتے ہیں اس کو جلدی سے سٹارٹ سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ اس کا دالوں کو بھگونے کا ہے جو کہ میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے لے لی ہے میں نے ایک لے لیا ہے جی بڑا باول اس میں میں نے ڈال دی ہے مسہور کی دال دو کپ ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی یہ ویٹ کا پوریچ ہے میرے پاس دلیا ہے میرے پاس یہ آپ کو مارکٹ میں آرام سے مل جاتا ہے میں ویٹ نہیں لیتی میں اس کا یہ پوریچ ہی لیتی ہوں وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے تھری کپ بھر کے حلیم جو ہے وہ میں تھوڑا سا زیادہ کونٹی میں ایک ہی دفعہ بنا لیتی ہوں تو آج میں تھوڑا سا زیادہ حلیم بنا رہی تھی تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو اس کی ریسپی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو دالیں جو ہیں وہ ساری میں آپ کو دکھا رہی ہوں میں نے جو ویٹ کا جو دلیا ہے وہ اور بزور کی دال وہ میں نے ایک ساتھ دال دی ہیں اور ساتھی میں نے لے لیا تھا مونگ کی دال ساتھی لے لی تھی ماش کی دال اور چنے کی دال ان کو میں نے بھگو دیا تھا جی اوور نائٹ دالوں کو آپ نے ایک رات پہلے جو ہے وہ بھگو دینا ہے اور جو کہ میں نے ان کو بھگو دیا تھا اور ابھی میں ان کو میں نے چڑھا دیا ہے بوائل ہونے کے لیے جو دلیا اور مصور کی دال تھی وہ میں نے بڑے سوس پین میں ڈال دی ہے بوائل ہونے کے لیے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ الگ سے بوائل کروں گی اور جو باقی دالیں ہیں وہ ساری الگ الگ سے میں ان کو بوائل کروں گی ایک ساتھ ساری دالیں ڈال کے میں بوائل نہیں کرتی کیونکہ کوئی دال جلدی گل جاتی ہے اور کوئی جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے اس لیے میں ساری دالوں کو جو ہے وہ الگ الگ سے بوائل کر لیتی ہوں تو دلیہ اور مسور کی دال یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ میں نے الگ سے جو ہے وہ رکھتی ہے بڑے سوس پین میں ساتھ میں میں نے آپ کو پریشر ککر میں دکھایا ہے تو وہاں پہ میں نے ڈال دی ہے جی چنے کی دال چینے کی دال جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو میں پریشر ککر میں ڈال کے اس کو بوائل کر رہی ہوں اور یہ میں نے ماش کی دال جو ہے وہ الگ سے بوائل کر لی ہے اور یہ بھی بہت ہی اچھے سے گال چکی ہے ساری دالیں جب اچھے سے گال جائیں گی اور دلیا اور جو مسور کی دال ہے وہ بھی بہت ہی اچھے سے جب گال جائیں گی تو پھر میں ساری دالوں کو اکٹھا گال لوں گی ابھی جو ہیں وہ تھوڑا تھوڑا سا یعنی کہ یہ دلیا اور مسور کی دال جو ہیں یہ گل رہے ہیں تو آہستہ آہستہ کر کے جو جو دالیں جو ہیں وہ بوائل ہوتی جائیں گی تو وہ میں اس میں شامل کرتی جاؤں گی یہاں پیچھنے کی دال جو ہے وہ بھی بوائل ہو چکی ہے اور ابھی میں آپ کو ساری دالیں جو ہیں وہ اکٹھی کر کے دکھاتی ہوں یہ میں نے ساری دالیں بوائل کر کے اور دلیا بھی تو ان کو میں نے ایک بڑے ساس پین میں ڈال دیا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ تھوڑا سا حلیم جو ہے وہ میں زیادہ قوانٹی میں بناتی ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کافی لیندھی اس کا پروسس ہوتا ہے تو روز روز تو آپ حلیم نہیں بناتے تو کیونکہ میں نے اپنے نیبرز میں بھی دینا ہوتا ہے حلیم جب بناتی ہوں تو اس لیے پھر میں زیادہ قوانٹی میں بنا لیتی ہوں اور تھوڑا سا حلیم جو ہے وہ میں فریز بھی کر دیتی ہوں تو یہاں پہ جو ہے وہ ساری ڈالیں کٹھی کر کے ان کو میں ہینڈ بلینڈر سے جو ہے وہ اچھے سے کر لوں گی بلینڈ آپ اس کو جو ہے وہ بلینڈر میں ڈال کے بھی تھوڑا تھوڑا کر کے بلینڈ کر سکتے ہیں دوسرا سٹیپ اس کا سٹارٹ کر دیا ہے جی میں نے یہاں پہ میں نے ایک لے لیا ہے پریشر ککر اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے آئل آئل کے اندر میں نے ڈال دیا ہے لسن ادرک کا پیسٹ لسن ادرک کا پیسٹ ڈال کے اس کو میں تھوڑا سا بھون لوں گی جب اچھے سے اس کی خوشبو آنے لگے گی تو پھر میں اس میں میٹ شامل کر رہی ہوں لسن ادرک کی اچھے سی خوشبو آنے لگی تھی تو میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب میں اس میں سوری ڈال رہی ہوں میٹ میٹ جو ہے وہ میں نے یہاں پہ مٹن کا میٹ لیا ہے اور میں نے لیا ہے لیک کا پیس لیک کے پیس کے ساتھ جو ہے وہ بہت ہی مزے کا حلیم جو ہے وہ تیار ہوتا ہے بہت ہی اچھا ذائقہ آتا ہے اس کے ساتھ تو میں نے اس میں میٹ جو ہے وہ سارا شامل کر دیا ہے اس کو میں نے بھون لینا ہے اچھے سے اچھے سے میٹ کو جو ہے وہ بھون کے تو پھر میں اس کو گلالوں گی پریشر کو کر میں اس کو میں سوری میں اس کو بھون نہیں ہوں یہاں پہ اور اس میں میں ڈال ہی ہوں اب مسالہ مسالہ جو ہے وہ میں نے یہاں پہ مارکٹ والا مسالہ لیا ہے میں نے لیا ہے اس میں شان کا مسالہ اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے دو پیکٹ میں نے فل جو ہیں وہ اس میں ڈال دیا تھے ساتھ ہی میں اس میں ڈال رہی ہوں نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال دیجئے گا میں نے اس میں تین تیس پون جو ہیں وہ بھر کے ڈال دیئے تو میٹ کو میں نے یہاں پہ کر لیا ہے اچھے سے میں نے بھون لیا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی پانی پانی میں اس میں شامل کر رہی ہوں تین کپ پانی ڈال کے میں نے اس کو گلنے کے لیے جو ہے وہ چھوڑ دینا ہے میٹ جو ہے وہ جب بہت ہی اچھے سے گل جائے گا تو پھر میں نے میٹ اور جو گریوی اس کی بنے گی اس کو میں نے الگ لگ کر لینا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ میٹ جو ہے وہ گل جائے گا جب تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میٹ جو ہے وہ یہاں پہ گل چکا ہے آئل جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر آ گیا ہے اب میں نے گریوی سے جو ہے میٹ کو میں نے کر لینا ہے الگ اور پھر میں نے بون سے بھی میٹ کو میں نے الگ کر دینا ہے تو یہ میں نے گریوی سے نکال لیا ہے سارا میٹ اور اب میں اس کی جو بون ہیں ان کو الگ کر دوں گی سارا جو میٹ ہے وہ جب الگ کر لوں گی میں بون سے تو وہ میں نے دوبارہ سے اسی گریوی میں میں نے ڈال دینا ہے آپ کو میں گریوی دکھا رہی ہوں بہت ہی اچھے سے ریڈی ہوئی ہے یہاں پہ تو ابھی میں اس کو جو میٹ ہے اس کو کر لیتی ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ جی میں نے میٹ جو ہے وہ سارا جو ہے وہ بون سے الگ کر کے میں نے اسی گریوی میں دوبارہ سے ڈال دیا تھا اور اس کو بھی میں کر رہی ہوں ہینڈ بلینڈر کے ساتھ اچھی طرح بلینڈ کر لوں گی اس کو میں رکھتوں گی ایک سائیڈ پہ پھر اس کا میں بناؤں گی بگار بگار کے لئے میں نے لے لیا ہے یہاں پہ ایک سوس پین اس پہ میں نے ڈال دیا ہے آئل اور ساتھ ہی میں نے اس میں ڈال دیئے تھے دو سے تین میڈیم سلائس کر کے پیاز اور ان کو میں نے کر لینا ہے اچھے سے براؤن جب براؤن ہو جائے گا پیاز میرا تو پھر میں اس میں ڈال دوں گی جولین میں کٹی بھی ادرک جو ہے وہ میں اس میں شامل کروں گی ادرک جو ہے وہ میں ساتھ میں ہی ڈال دیتی ہوں اینڈ میں یعنی جب پیاز آپ کا اس طرح براؤن ہو جائے گا جیسا کہ میرا ہو چکا ہے تو میں نے اینڈ میں اس میں ڈال دی ہے ادرک میں ساتھ ہی ڈال دیتی ہوں ادرک اس کا بہت ہی اچھے سے جو ہے وہ ذائقہ آ جاتا ہے جب آپ بگار لگتے ہیں حلیم کو تو بہت ہی مزے کا جو ہے وہ آپ کا حلیم تیار ہوتا ہے ساری چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ ریڈی ہو چکی ہیں دالیں جو ہیں وہ بھی اچھے سے بلینڈ ہو چکی ہیں میٹ بھی ہو چکا ہے بلینڈ میں نے کر لیا تھا اب جو میٹ میں نے بلینڈ کیا تھا اس کو میں شامل کر رہی ہوں دالوں میں جو دالیں ہم نے ساری کی ساری بلینڈ کر کے رکھی تھیں ان میں میں آپ کے سامنے جو میٹ بلینڈ کیا تھا وہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں سارا میٹ ڈال کے اس میں پھر اس کو میں کروں گی بہت ہی اچھے سے اس کو میں مکس کر دوں گی تو مکس کر کے اس کو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں باقی کا پروسس جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی اچھے سے سارا جو میٹ ہے اور دالیں ہیں ریڈی ہوئی ہیں تو یہاں پہ جو میں نے بگار تیار کیا تھا اس کے اندر بھی میں شامل کر رہی ہوں مسالہ دو پیکٹ میں نے اس وقت میٹ میں ڈالا تھا اور ایک پیکٹ جو ہے مسالے کا وہ میں نے ڈال دیا تھا بگار میں اینڈ میں اور ہلکا سا میں نے اس کو پھر بھون کے تو وہ سارے کا سارا بگار جو ہے وہ میں ڈال دوں گی حلیم کے اوپر لگا دوں گی اچھے سے یہ سارا آپ نے بگار ڈال کے اور بہت ہی اچھے سے اس کو آپ نے کر لینا ہے مکس جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حلیم کا جو پروسس ہے وہ کافی لیندھی بنتا ہے تو اس لیے پھر میں حلیم کو ایک ہی دفعہ جو ہے وہ بہت زیادہ کوانٹی میں بنا لیتی ہوں تو بہت ہی مزے کا حلیم جو ہے وہ آپ کا تیار ہوتا ہے جہاں پہ میں نے سارا بگار لگا کہ اچھے سے میں نے اس کو مکس کر لیا تھا حلیم جہاں پہ ریڈی ہو چکا ہے اب میں دکھاتی ہوں آپ کو اس کی فائنل لک رہے ہیں بہت ہی مزے کا حلیم جو ہے وہ یہاں پہ تیار ہوا تھا آپ اس ریسپی کو ضرور بنائیے گا ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اس کا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے فیملی میمبر کے ساتھ اور فرینڈز کے ساتھ مجھے اپنی دعا میں رکھئے گا یاد تینکیو سو مچ فر وچنگ اللہ حافظ